السلام علیکم ورحمت اللہ حالت حیض یا نفاس کے اندر اگر عورت کا نکاح کر دیا جائے تو کیا یہ نکاح مناقض ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے آج کا یہ سوال تھا بعض زفا عورت حالت حیض میں ہوتی ہے ان کا نکاح ہو جاتا ہے یا پھر نفاس میں ہوتی ہے ان کا نکاح ہو جاتا ہے نفاس میں ایک آپ کو بات سمجھا دو میں نفاس میں اس وقت عورت ہوگی جب اس کا بچہ پیدا ہوگا کیونکہ جب عورت حاملہ ہوتی اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی اندر تو وضع حمل ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اب اس کی اندر ختم ہو اس کے بعد تو نکاح کر سکتی ہے حالت نفاس میں ہوتی سر تو نہیں کی جاتا لیکن نکاح اگر کیا جائے ناپاکی کی حالت میں نکاح مناقض ہو جاتا ہے تو کیونکہ اندر تو گزر چکی وضع حمل اندر تھی اس طرح سے حالت حیض میں یا پھر یوں سمجھ لی دیئے کہ جو شہر جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ ناپاک تھا یا پھر گواہوں میں سے کوئی ناپاک تھا نکاح ہو جائے گا گواہ ناپاک ہو یا لڑکی یا لڑکا کوئی بھی ناپاک ہو اگر ایسا اصول و شرائط پر نکاح کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے شرائط کیا ہے دو گواہ ہو اجاب و قبول مسلمان ہو اور ایک مجلس میں ہو لڑکا لڑکی تو انہوں نے مسلمان ہونے چاہیے گواہ مسلمان ہونے چاہیے حق مہر ہو یہ تمام شرائط اگر یہ ہے تو نکاح ہو جائے گا ناپاکی کی وجہ سے نکاح نہیں ہو جائے لیکن الگ بات ہے کہ بندہ ناپاک ہو تو بھجت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر عورت ناپاک ہے حالت حیض میں رخصتی بھی کری جائے لیکن یہ نہ مناسب ہے کیونکہ رخصتی کرنے سے پہلے عورت سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو مہواری کے دل تو نہیں آ رہے ہیں اگر مہواری کے آپ کو آ رہی ہے تو پھر رخصتی میں تھوڑا سا تاخین کر لی جائے کیونکہ عورتوں کو ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے کسی کو پچیس تاریخ کو کسی کو اٹھارہ تاریخ کو کسی کو سترہ ایسے اگر کو ڈیٹ مختلف صورتوں میں اس کو آتی ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے ڈیٹ کم آ رہی ہے اب جب ڈیٹ ختم ہو جائے اس کے بعد اس لڑکی کی رخصت ہی رکھی جائے کیونکہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں آج کل کے دور کے اندر بھی پہلے بھی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے مرد کو کہ میری شادی ہوگی میں نے یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے اب جب وہ رخصت ہوئی ہے وہ حالت حیث میں ہو تو ساری خواہشات کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ حالت حیث میں حبیث نے کرنا یہ گدگی ہے اس سے نور رہی ہے تو یہ ناک مناسب حرکت ہے آپ کی اور جرابت جب غسل فرض ہو جائے جیسا کہ میں نے گواہ کی بات کی ہے اگر کسی پر غسل فرض ہو تو اس کو جترہ جلدی چاہیے وہ جلد جل جل غسل لازمر کرے ناپاکی پر زیادہ نہیں دی رہے اللہ نہ کرے ایسے حال میں بہت آگی تو کیا بنے گا جترہ جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے تو یہ تھا نکاح ہو جائے گا دعا بیاد رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم و رحمت و رحمت